موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زباہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں یورپ پریشان پاک کونسلیٹ فرنکفرٹ پر حملہ یہ اس پروگرام کے موضوع ہے جس دن سے امریکی صدارتی امیدوہ ٹرمپ صاحب نے جی ڈی وانس کو اپنا نائب صدر بڑھانے کا اعلان کیا ہے پورے یورپ میں شدید پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سینیٹر جی ڈی وانس یوکرین کی جنگ جاری رکھنے کے شدید مخالف ہیں ان کے نکتہ نظر کے مطابق امریکہ کو اس وقت صرف چین سے مقابلے کا سوچنا چاہیے اسی سال فروری میں میونکھ میں سکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی اس وقت بھی جی ڈی وانس نے اپنے یورپی دوستوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کی شدید خواہش ہے کہ امریکہ اس وقت یورپ کی وجہ اپنی توجہ مشرقی ایشیا کی طرف مرکوز کر دے انہوں نے نیو یارک ٹائنز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں بھی یوکرین کے صدر کو مشورہ دیا تھا کہ اس کی وجہ ہے کہ یوکرین سال انیس سو اکیانوے کی سرحدوں کا مطالبہ کرتا رہے اسے روس کے ساتھ مل بیٹھ کر خطہ میں امن کی باتچت کرنی چاہیے ان کے خیال کے مطابق جو فوجی امداز یوکرین کو دی جاری ہے وہ تائیوان کو دی جانی چاہیے تاکہ تائیوان چینی جارہیت کا مقابلہ کر سکے اگر آنے والے انتخابات میں ٹرمپ صاحب صدر بن جاتے ہیں تو امریکی سیکیورٹی سٹرٹیجک پالیسی فوری طور پر یورو اٹلانٹک خطہ کی بجائے انڈو پیسیفک خطہ کی طرف منتقل ہو جائے گی جیسا کہ آپ نقشہ میں بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت یورو اٹلانٹک خطہ میں مشرقی امریکہ مشرقی جنوب مشرقی اور مغربی یورپ کے ممالک جنوبی کاکاسس کے آرمینیا جارجیا آزربائیجان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک شامل ہیں انڈو پیسیفک خطہ میں وہ تمام ممالک آتے ہیں جو بہرہ ہن اور بہرہ القاہل کے ساحلوں پر واقع ہیں ان میں اسٹریلیا نیوزیلینڈ چین برسگیر پاکو ہن کوریا جاپان جنوبی افریقہ وغیرہ سب شامل ہیں گو اس وقت امریکہ میں ڈیموکرٹس پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صدر بائیڈن کو مڈیکل ماہرین کی رائے لے کر باعزت محفوظ راستہ دے کر صدارتی امیدواری سے دسپردار کروا دیا جائے امریکی انتخابی قوائد کی روح سے کاملہ حارس ہی ان کی جگہ لے سکتی ہیں اس لیے ان کو سامنے لانے کی راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے اور اگر ڈیموکرٹس اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ٹرمپ صاحب کو ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے بہرحال امریکہ بھر کے سروے تو یہی بتلا رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر آسانی سے بن جائیں گے دنیا بھر سے آنے والے اشارے بھی کچھ ایسا ہی ریزلٹ بتلا رہے ہیں نوشتہ دیوار کو پڑھ لینے کے بعد یوکرائن کے صدر بھی آئندہ نومبر میں یوکرائن میں ہونے والی امن کانفرنس میں روس کو دعوت دینے پر راضی ہو گئے ہیں ٹرمپ صاحب نے صدر بنتے ہی یورپ سے دوری اختیار کرنے کا اندیا دیا ہوا ہے اس لئے دوبارہ منتخب ہونے والی یورپین کمیشن کی صدر ارسلہ صاحبہ نے یورپ کی ازادانہ دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اپنی پہلی ہی تقریر میں یونین آف ڈیفنس کا نظریہ پیش کر دیا ہے اور ان کے نظریہ کے مطابق جرمنی کی سرپرستی میں یورپ کے لیے ایک مضبوط دفاعی نظام بنایا جائے گا ملٹری شنگن اور فورٹرس یورپ پولنڈ کے مشرقی بارڈر پر جرمن افواج کی تیاناتی اور بلٹک ممالک کے بارڈرز کو بینل اقوامی بارڈر ڈیکلیئر کرنے والے اعلانات کے منصوبوں پر اسی نظریہ کے تحت کام شروع کیا جا چکا ہے اور اغلب گمان ہے کہ جلدی برسلز میں فوجی کمانڈ ہیٹکوارٹر کا سارا انتظام جرمنی کی زیر نگرانی دے دیا جائے گا محترمہ ارسلہ صاحبہ کے نظریہ کے مقابلے پر یورپی یونین میں اے ایف ڈی کی سربرائی میں یورپین سوورین نیشنز کا نظریہ بھی گھوم رہا ہے اور اسی طرح ہنگری کی سربرائی میں پیٹریوٹس فار یورپ کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے محترمہ ارسلہ صاحبہ کی پارٹی کو چونکہ یورپی یونین میں اکثریت حاصل ہے اس لئے لگ رہا ہے کہ ان کا یونین آف ڈیفنس کا نظریہ آگے چل جائے گا اب اگر ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو یورپ امریکی فوجی حفاظتی چھتری کے نیچے سے نکل جائے گا اور اس وجہ سے یورپ میں امریکہ کے حلیف ممالک اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں یورپ میں روس کے لئے نرم گوشہ رکھنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے روس کو پسند کرنے والے ممالک کو خوشی ہوگی اگر ٹرمپ صاحب صدر بن جاتے ہیں اور امریکہ کی ساری توجہ انڈو پیسیفک ریجن کی طرف ہو جاتی ہے اور روس اور یورپ کے تعلقات اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے خوشی کا باعث ہوگا یعنی وہ جو اس وقت روس کے حلیف ہیں یورپ میں رہنے والے لیکن ساتھ ہی یورپ کی جو روس مخالف لابی ہے وہ بھی ایک خوف کو اچھالا دے رہی ہے اور وہ خوف یہ ہے کہ روس پر معاہدوں کی پبندی کا یقین نہیں کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ روس نے منسک میں کیے جانے والے سال دوہزار چودہ اور پندرہ کے سیز فائر کے معاہدوں کا کوئی پاس نہیں کیا دوسری طرف چین بھی سوچ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب صدر بن جاتے ہیں اور امریکہ اپنی ساری توجہ چین کو انڈو پیسیفک خطہ میں قابو کرنے کی طرف مرکوز کر دیتا ہے تو چین کی حکمت عملی کیا ہوگی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہی یہ ساری صورت عالوازی ہوگی تو پھر اس کے بارے میں مزید کچھ تجریہ پیش کیا جا سکے گا جرمنی میں بیس جولائی ہفتہ کے روز افغان بشندوں نے جرمنی میں نافذ العمل اظہار رائے کی ازادی کے قوانین کے تحت پاکستان کے فرنفرٹ کانسلیٹ کے علاقہ میں پورا من احتجاجی مظاہرہ کرنے کی اجازت لی تھی اس وقت جرمنی میں چونکہ اظہار رائے کی ازادی ہے اس لیے یہ اجازت دے دی گئی بہرحال احتجاجی مظاہرہ کے دوران نہ جانے مظاہرین کو کیا سجی کہ ان میں سے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک شخص نے کانسلیٹ کی امارت کے اندر جس پول پر پاکستان کا جھنڈا لہر آ رہا تھا اس پول پر چڑھ کر پاکستان کا جھنڈا اتار دیا عام طور پر ایسے احتجاجی مظاہرہ کے لیے پولیس ڈیوٹی پر موجود ہوتی ہے اس مظاہرہ میں چونکہ شاملین کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور پولیس یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ کچھ ایسی صورتحال بن جائے گی تو جب ایسی صورتحال بنی تو پھر پولیس نے اپنی مدد کے لیے اضافی نفری بھی مانگ لی اب بعض اطلاعات کے مطابق کانسلیٹ کی امارت پر پتھراؤں بھی کیا گیا ہے پاکستان اور اہوانستان کے حالات کافی عرصہ سے کشیدہ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پر امن احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے رہتے ہیں بعض اینی شاہدین کے مطابق فرنکفرٹ کانسلیٹ کے سامنے یہ جو تازہ مظاہرہ ہوا ہے اس کی وجہ اسلام آباد میں امن کا پرچار کرنے والے ایک پشتون رہنما کی حلاقت یہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مظاہرہ جو ہے یہاں منظم کیا گیا تھا اب جرمنی کے قانون کے مطابق غیر ملکی سفارتی مشن کی امارت میں داخل ہونا پتھراؤ کرنا اور پھر کسی ملک کے قومی پرچم کی بے حرومتی کرنا جرمنی کے کریمنل کورٹ تین سو چونتیس جسے اسی سال مارچ میں اپ ڈیٹ کیا گیا تھا قابل معاہدہ جرم کے زمرہ میں آتے ہیں مظاہرین میں چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کی جانے والی ویڈیوز کی مدد سے مزید ملزمان کی نشان دہی کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر مقامی قوانین کے مطابق جو بھی قصوروار ہوگا ان سب کو سزا دی جائے گی جرمنی قوانین پر عمل کرنے والا ملک ہے اور یہاں پر جم کر کے بچ جانا مشکل ہوتا ہے پاکستانی حکام کو بھی قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو پاکستانی حکام کوشش کرنی چاہیے